تو پہلا وہ شخص جس نے نیک عامال متعین کیے کہ جی یہ نیک عامال میں نے کرنے ہیں اب اس نے ان نیک عامال کو مضبوطی سے پکڑا اب اگر بڑے کاروبار نہیں بھی ہیں اور بڑے بڑے گھر اور بڑی بڑی گاڑیاں نہیں بھی ہیں اللہ کے قرآن میں اس استقامت والے کے ساتھ وعدہ ہو گیا کہ جی اب سکون ہی سکون ہے تو جو بندہ نیک عامال کو پابندی سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے دل کو سکون دیتے ہیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمائے اللہ بذکر اللہ تتمعن القلوب کہ جان لو کے دلوں کا اتمنان اللہ کی یاد کے ساتھ ہے اس لئے نبی علیہ السلام نے فرمایا احب العامال الاللہ ادومہا و انقلہ کہ اللہ کو جو سب سے محبوب عامال ہے نا تمہارے وہ وہ والے عامال ہیں جو تم پابندی سے کرتے ہو اکرچے تھوڑے ہی کیوں نہ کرتے ہو تو انسان اپنا معمول بنائے نیک عامال کا اور پھر اس پہ ڈٹ جائے کیونکہ جب وہ ڈٹ جاتا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس نے شیطان کے خلاف جنگ جیت لی اس لئے اللہ نے بھی اس سے وعدہ کر لیا کہ اب وہ سکون میں ہے تو کئی سارے لوگوں کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ نہ ان پہ خوف ہوگا نہ ان پہ غم ہوگا یہ اللہ نے وعدہ کر لیا اس میں سے ایک وہ شخص ہے جو اپنے نیک عامال جو ہے وہ پابندی سے کرتا ہے اسی نے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے اللہ کو یاد کیا وہ زندہ ہے اور جس نے اللہ کو یاد نہیں کیا وہ مردہ ہے کہ جس نے اللہ کو یاد کیا اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس نے یاد نہیں کیا وہ زمین پہ مردہ پڑا ہوگا وہ روحانی طور پہ مردہ ہے اور جس کو روحانی موت آتی ہے وہ ہر قسم کے گناہ کرنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے تو چند لوگ اللہ نے قرآن میں وعدہ کر لیا کہ جن کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا سکون والی زندگی اس میں سے ایک وہ جو نیک آمال کو استقامت کے ساتھ کریں گے اور دوسرا کون شخص ہے دوسرا وہ شخص ہے جو اللہ کے راستے میں خوب خرچ کرتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا اللَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالُهُمْ کہ وہ لوگ جو اپنا مال خرچ کرتے ہیں باللیل والنہار رات کو بھی خرچ کرتے ہیں دن میں بھی خرچ کرتے ہیں سرًا وعلانیتًا چھپکے بھی خرچ کرتے ہیں اعلانیاں بھی خرچ کرتے ہیں اور ان کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا یہ جو اس طرح سے خرچ کرنے والا ہے یہ جو اس طرح سے خرچ کرنے والا تھا عمومی خرچ کرنے کا شوق رکھتا ہے رات میں بھی خرچ کر رہا ہے دن میں بھی خرچ کر رہا ہے چھپکے بھی خرچ کر رہا ہے لوگوں کے سامنے بھی خرچ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ پر ناتے ہیں اس کی زندگی بھی سکون ہی سکون علماء نے فرمایا کہ جس کو خرچ کرنے کا شوق ہے اور خرچ کرتا ہے وہ اس کو چار نعمتیں ملتی ہیں اور چار نعمتوں میں سے پہلی نعمت تو یہ ہے کہ جو خرچ خوب کرتا ہے اللہ اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں قسم کھا کے کہتا ہوں صدقہ کرنے والے کے مال میں کمی نہیں آتی ملکہ رچی بات یہ ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے اللہ تعالی کبھی کبھی اس کو دس گناہ بڑھا کے دیتے ہیں کبھی کبھی سو گناہ بڑھا کے دیتے ہیں کبھی کبھی سات سو گناہ بڑھا کے دیتے ہیں اور کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ بڑھا کے دیتے ہیں تو مال خرچ کرنے والے کے ساتھ چار بڑی نعمتیں پہلی یہ کہ اس کا مال بڑھ جاتا ہے مال خرچ کرنے والے کو اللہ مال خوب دیتے ہیں اور دوسری نعمت کہ مال خرچ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ ہر دل عزیز بنا دیتے ہیں لوگوں کے دل میں بھی اس کی محبت آ جاتی ہے اور یہ بڑی فطری چیز ہے جو ہمیں دے گا دنیاوی چیز ہی کیوں نہیں دے گا یہ فطرت ہے کہ دل میں اس کے لیے محبت پہدا ہوتی ہے تو نبی علیہ السلام نے فرمایا تہادو تہابو تم لوگوں کو ہدیعہ دو تم لوگوں پہ خرج کرو تہابو اور تم لوگوں سے محبتیں لو تو جس کی طبیعت میں مال خرج کرنے کا شوق ہوگا وہ ہر ایک کی محبتیں لے گا اس لیے طبیعت یہ نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ مجھے دیں شوق یہ ہی ہونا چاہیے کہ میں لوگوں کو دوں میں اپنے رشتداروں کو بھی دوں میں اپنے بیوی بچوں کو بھی دوں میں غریبوں کو بھی دوں اور میں ناداروں کو بھی دوں اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو دینے والا ہاتھ یہ بہتر ہے لینے والے ہاتھ سے تو اگر خدا نے ایسا بنا دیا کہ لینے والے ہیں پھر بھی دعا یہ ہونے چاہیے کہ یا اللہ دینے والا بنا کہ اللہ کے نبی نے دینے والے کے بارے میں زیادہ فرمایا ہے کہ زیادہ پسند فرمایا